ملتان انتظامیہ کے ناہلی عبر رحمت زحمت بن گئی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا شہروں کے مشکلات بڑھ گئی ہیں سحیب گرمانی کی ریپورٹ دیکھئے ازا ملتان نکاسی آب میں ناکام مختلف مقامات پر دو دو فٹ پانی جمع پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ریاض آباد، نیو ملتان، بہاولپور بائی پاس رشید آباد، سمید آباد، نو نمبر چنگی، کڑی جمندہ اور ملتان کے کئی علاقے بارش سے متاثر ہوئے شہری کہتے ہیں کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ بارش کے فوری بعد نکاسی ہو جائے شہریوں کو مزید دو دو فٹ پانی کھڑا ہوا ہے ٹریفک بھی جہاں میں ہم پیدل جانا بھی مشکل میں ہے تو انتظامیوں کو اس کا کوئی نکاس کرنا چاہیے ایم ڈی واسا ناصر اقبال کا کہنا تھا کہ زیادہ بارش کے بعد بروقت نکاسی نہیں کی جا سکتی صرف چند علاقے میں ہی پانی جمع ہے کل سکھ تمام علاقے کلیر کر دیے جائیں گے نازی دیکھیں یہ سبت شہر میں آج مناسب سے بارش ہوئی ہے لیکن یہ بہن چون یہ بارش تھی پورے شہر میں بارش نہیں ہے شہر کی صدر صاحب کو دائی تھی تو پاکیس دنوں علاقوں میں اسیسوسن یہ تنیر نمبر نوہ چوہ مجھدہ بات تو ہمارا مانا کے علاقہ میں بارش نہیں ہے تو وہاں پر ایسو بیر پر مدابت ہماری سکر ویہیکلز کام کر رہی ہیں سکر ویہیکلز کام کر رہی ہیں سکر ویہیکلز پر غزت کیا ہے اکثر سکر ویہیکلز پر مہتر کی لائے سکر ویہیکلز پر آف ہو چکی ہے لیکن ہم ہمارے آرٹومیٹر ورینٹرز ہمارے ریڈی ورینٹرز پر پمپنگ مچین ری چاہ رہی ہیں اور پانی نکالا جا رہا ہے چند گھنٹوں کی بارش نے ملتان انتظار میں ہکار کر دی پول کھول دیا شہری گلے شکوے کرتے نظر آئے کیمرمن تنبیہ گلانی کے ساتھ سوہیب کرمانی ملتان ادھر تانسا شریف میں دریائے سن بپھر گیا سلابی ریلاز شیف لینڈ میں داخل ہو گیا درجنوں معاذات زریابہ کے فصلیں تبا ٹریکٹر سلابی پانی کی نظر ہو گیا دریائے سن میں لئیہ کے مقام پر سلابی صورتحال پیدا ہو گئی پانی بیٹ شیف لینڈ میں داخل ہو گیا درجنوں معاذات زریابہ گئے کپانس تل چاول گننے کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جبکہ ایک ٹریکٹر بھی سلابی پانی کی نظر ہو گیا دریائے سن میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے موزا ملک پور جن پور اور دیگر بستیوں میں پانی داخل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا میاں والی میں بھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں میاں والی میں بھی دریائے سن بپھر گیا ہے دعود خیل کے دیرہ معاذہ احمد والا میں زلابی صورتحال پیدا ہو گئی دریا کے مشرقی کنارے پر چالیس بکنیاں اور پچاسی بھیڑیں خشک ٹیلے پر پھنس گئیں میاں والی میں دریائے سن میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے دعود خیل کے معاذہ احمد والا میں زلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ڈیر سو بھیڑ بکنیاں خشک ٹیلے پر پھنس گئیں چاروں اعتراف چار سے پانچ فٹ گہرا پانی تھاٹھے ما رہا ہے پانی زیادہ ہونے کے سبب سے جانبوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تاہم ریسکیو ٹیم میں کشتیوں کے ہمراہ جائے وخوا پر پہنچ گئیں اینیمل ریسکیو آپریشن کے بعد بھیڑ بھکنیوں کو بچا لیا کیا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں تیز آندھی کے باعث بجلی کے پولز گر گئے ہیں میکو ٹیم ان ایکشن ہے میکو ٹیم کا چوک کمہارا مالا پر گرنے والے پولز کی بحالی پر کام جاری ہے اسٹیو علی تاہر کا کہنا ہے کہ تین گھنٹے تک علاقے کے بجلی بحال کر دی جائے گی وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سے بات کر لیتے ہیں کہیے گا کب تک بجلی بحال ہو جائے گی کا کہنا ہے علی تاہر کا شہر ملتان میں تیز آندھی کے باعث شہر ملتان کے دو جگہوں جو پولز ہیں وہ تیز آندھی کے باعث جو گرے اور بروقت کاروائی کرتے ہوئے جو ایسٹیو ہیں وہ خود یہاں پر پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولز کو لگانے کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے ہمارے امرہ موجود ہے کیا کہیں گے کب تک یہ کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا جی سلام علیکم سر یہ آج آپ کو جیسا کہ معلوم ہے مونسون کی بارشیں چل رہی ہیں آج بارش یہاں پر شدید ہوئی گئے جس کے آندھی دفان بھی تھا اور ہمارے تقریباً چار ایسٹی کے ہائی ٹینشن پول اور ایک ایلٹی کا پول ڈیمیج ہوا تھا جو موقع پہ ہم نے فوری طور پہ میری لیبر نے میرے لائن سپریڈنز نے میرے ایکسین صاحب یہاں تشریف لائے ہیں ایسی منور خان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں ملت مپ کو ملتان سرکل کے ایسی ہیں وہ آئے ہیں اور ہم نے فوری بار وقت یہاں پہنچ کے کاروائی کر کے سارا علاقہ کلیر کر دیا جو پول ڈیمیج ہوئے تھا وہ ہم نے ریپلیس کر دی آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے ہم دو پول ریپلیس کر چکے ہیں باقی دو جو ہیں وہ ابھی ہم مزید لگائے لگے اور جو آپ نے پوچھا کہ سپلائی کب تک بحال ہو جائے کہ وہ انشاءاللہ ہم تقریباً تین سے چار گھنٹوں میں انشاءاللہ توٹل علاقہ جو ہے وہ سپلائی بحال کر دیں گے یہ بتائیے گا مونسون کی جو بارشی ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں کیا میکنیزم جو ہے وہ اس حوالے سے بنایا گیا میکو کی جانب سے ان سے نمٹنے کے لئے سر میکو کی جانب سے ہماری ریپیٹ رسپونس ٹاسپورس اویلیبل ہے کہ جیسے 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 جگہ پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹاسپورمر کی سپلائی آف ہے جیسے جیسے جگہ پہ پول ڈیمیج ہو گیا تو وہاں کوشش کر دیں فوری طور پہ پہ پہنچ کے رسپونٹ کریں تاکہ ہمارے جو کنزیومرز ہیں انگوں کے مسئلہ ہونا ہو اور انہیں انینٹرپٹیبل سپلائی آفیلیبل ہو تو انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ ہیں اور وہ یہ ریڈی ٹو سارو آور نیشن اور جس وقت بھی ہماری زود پڑے گی ہم انشاءاللہ موکے پہ پہنچیں گے اگر بات کرتے چلے تو تین سے چار گھنٹے کے بعد یہ جو علاقہ ہے اس کی لائٹ کو جو ہے وہ مکمل طور پر بجل جلد بحال کرتی جائے گی وسیم آپ کا شکریہ پٹولیا مسنوات مہنگی ہونے سے کاشکاروں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے خاند کے نرخ بھی پڑ گئے ہیں ڈی اے پی خاند کی بوری تین سو روپے مہنگی ہو گئی ہے قیمت چھ ہزار روپے ہو گئی ماجد کلازرہ کی ریپورٹ مسنوات مہنگی ہونے سے کاشکاروں کی مشکلات دگنا بڑھ گئیں پٹول مہنگہ ملنے کے بعد اب کاشکاروں کے لئے خاند کے نرخ بھی بڑھ گئے ڈی اے پی خات کی بوری کی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ ہو گیا خات کی بوری کی قیمت 500 سے بڑھ کر 6000 روپے ہو گئی خات کے ریٹس میں اضافے کو کاشتکاروں نے مسترد کر دیا دوسری طرح خات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے خات کے ریٹس بڑھا کر کاشتکاروں کو مشکل میں ڈال دیا گیا ہے ہر چیز کے ریٹس بڑھ رہے ہیں پٹرول کے بڑھ گئے ہیں مہنگائی کی ستائی عوام نے حکومت سے اپیل کی کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور خات کے ریٹس میں کمی کی جائے تاکہ ریلیف مل سکے خات کے ریٹس میں اضافے پر شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں اس بڑھتوی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے کیمرہ میں نبد الرحمان کے ساتھ ماجد کلاسران ملتان روحی کی خبر پر کمیشنر ملتان انیکشن میڈیکل کی طالبہ سے ملاقات انگواری کا حکم دے دیا کہتے ہیں قبضے کے قیش میں کسی قسم کا سیاس کی دباؤ بردازت نہیں کیا جائے گا گوہر رحمان کی ریپورٹ ویڈیو کے ذریعے باثر رشتہ داروں کی شکایت کرنے والی میڈیکل کی طالبہ ایلیا شویب سنڈل کی سنی گئی کمیشنر ملتان نے ملاقات کے دوران بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا دی ایسی ریونیو خالد مسعود دستی کو طالبہ کے ریونیو مسائل حل کرنے کا حکم دے دیا کمیشنر کا کہنا تھا کہ کسی قسم کا سیاسی دباؤ بردازت نہیں کیا جائے گا تفصیلی بات میں نے ان کی سن لی ہے اسسٹن کمیشنر ریونیو مارے کمیشنر آفیس کے سینئر افتر ہیں ان کو میں نے یہ کام سونپ دی ہے ان کو فوکل پرسنر بنا دی ہے کہ آج سے ہی تاکہ ان کو جو ریکارڈ ان کو نہیں مل رہا ان کو ریکارڈ مل جائے اور جو ان کو پوزیشن ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ پر ڈیپٹیو کمیشنر کو میں حکم دوں گا کہ اپنے ریونیو سٹاف کو وہاں پر بھیجیں اور ان کو پوزیشن لے کر دے ایلیو شویب سنڈل کا کہنا تھا کہ کمیشنر نے معاملے کی مکمل انکواری کا حکم دے دیا ہے اسے دادرسی کا یقین ہے کمیشنر ملتان نے آج ہمیں ہاں پر بلائے اور کہا ہے اور ہمیں یقین دہانی دلائی ہے اس بات کی کہ ہمارا جو بھی ایشو ہے وہ سولف ہو جائے گا کمیشنر ملتان سے ملاقات کے دوران طالبہ کی والدہ اور بھائی بھی موجود تھے کیمرامین محمد عامر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان کوویڈ نانٹین ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگا ان سی او سی نے زیادہ کیسز والے شہروں میں بندشیں لگا دی ہیں اطلاق آج دات بارہ بجے سے ہو گیا ہے اور یہ پابندیاں اکتیس اگست تک رہیں گی وسیم شہزاد کے ریپورٹ دیکھئے حکومت نے کرونا کی چوتی لہر کے بائی سے ایک بار پھر لگڈاؤن کا اعلان کر دیا زیادہ کیسز والے شہروں میں راولپنڈی لاہور فیصل آباد ملتان اسلام آباد گلگت بلتستان میرپور آزاد کشمیر کراچی اور حیدر آباد شامل ہیں لگڈاؤن کا سنکت دکانداروں کے ہوش اڑ گئے سب سے زیادہ کنسٹرکشن جو مجزور ہے اس کا زیادہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ڈیاری ڈیار جو تقا تھا وہ بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہوا ہے ویسے جو دکانداروں کا ٹائم ہے جیسے آپ نے دور دہیوں والوں کو ایک مقصص ٹائم رکھا ہوا ہے اسی طرح ریسٹوینٹر لوگوں کو بھی آپ کو ایک مقصص ٹائم رکھنا چاہیے میرے خیال سے گریب لوگوں کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اور ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی تو ہم لوگوں نے سب جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ویکسینیشن بھی کروا لیا حکومت کے لیے کہنے پہ اور ماس کا بھی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو ہمیں حکومت کو بھی جائیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ضروریات کا عوام کا خیال رکھا جائے وفاقی وزیر حسد عمر کے مطابق مارکیٹو کے اوقات کا رات دس کے بجائے آٹھ بجے کر دیے گئے ہیں مارکیٹے ہفتے میں دو روز بند رہیں گے مارکیٹے بند کرنے کا فیصلہ صوبے کریں گے پبلک ٹلانسپورٹ پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ چلے گی دفاتر میں حاضری پچاس فیصد کر دی گئی اسٹوڈینٹ میں انڈور ڈائننگ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا شہر میں کہنا ہے کہ کرونا کا پھیلاو روکنے کے لیے لاکڈاؤن بہترین عمل ہے مگر دکاندار اور متوسط تبقے کے لیے بھی لاحے عمل بنایا جائے تاکہ ان کا چولہ جلتا رہے بجے کے بعد کیا کاروبار چلتا ہے آپ کو پتا ہے ویسی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اب کرونا پھر سے وہ لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں رات آٹھ بجے سے دس بجے تک پھر ہفتے اتوار ویسی لوگ ڈاؤن مکمل اب دیکھیں آپ حکومت کو چاہیے تھوڑا وہ دیں ہمیں ریلیف میرے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی اور اتیادی تدابیرے ہونی چاہیے لیکن یہ ٹائمنگ والا نہیں ہونا جی کہ آٹھ بجے سے پہلے ہی کرونا اٹیک کرے گا بعد میں نہیں کر سکتا لاکڈاؤن زدہ علاقوں میں ریسٹورنٹ آؤٹڈو ڈائننگ رات دس بجے تک کھلی رہے گی ریسٹورنٹ پر ڈلیوری اور ٹیک آوے کی سہولت چوبیس گھنٹے رہے گی نئی پابندیوں کا اطلاع کرسی اکتیس اگست تک ہوگا کیمرمن محمد حارون کے ساتھ رسیم شہزاد ملک رحیمیار خان میں ایک ماہ بعد سکول کھل گئے ہیں بچے خوش ہیں کہتے ہیں آدھی کلاس کے بچوں کی بھی یاد ست آتی ہے آمیر بھٹی کی ریپورٹ رحیمیار خان میں ایک ماہ کی چھٹیوں کے بعد سکول کھل گئے بچے صبح صورے سکولوں کی گیٹس پر پہنچ گئے اسادزہ نے مکمل ایس او پیس کے ساتھ بچوں کو داخل ہونے دیا اسادزہ کا کہنا تھا کہ بچوں کے آنے سے سکول کی رونکی بحال ہو گئی جیسے ہی بچے سکولوں میں آئے ہیں تو ہمارے چہرے بھی بچوں کے چہرے بھی سکول کا چہرے جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی کھل کھلا گئے ہیں ہم نے گورنمنٹ کے دعایت کے مطابق ہم نے ایس او پیس کا مکمل خیال لکھا ہوا ہے چھٹیوں کے بعد سکولوں میں پہلے روز بچوں کی خوشی دیدنی تھی مہینے کے بعد سکول کھلا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بچے کہتے ہیں کہ سکول کھلتے ہی پیپروں کی تیاری بھی شروع کر دی اگر تعلیمی اداروں میں اسی طرح سے ایس او پیس پر مکمل عمل کیا جائے تو نہ صرف کرونا پہ کنٹرول پانے میں بلکہ تعلیمی سلسلہ بھی اسی طرح سے جاری رکھنے میں مدد ملے گی کیمرامین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یارکان ادھر چولستان ڈیولمنٹ آتھارٹی کے منیجنگ ڈیریکٹر ڈاکٹر سیفلہ بھٹی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت چولستانیوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے ڈاکٹر سیفلہ بھٹی کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اربن یونٹ کے ساتھ اشتراک سے چولستانیوں کے حکومت پر تبادلائے خیال کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب سرکار چولستانیوں کے میار زندگی کو بہتر کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر سیفلہ بھٹی کا کہنا تھا کہ سیاہوں کے لیے چولستان کو پرکشش بنا رہا چاہتے ہیں جس کے لیے لاؤٹرم اور شارٹرم پلیننگ پر کام جاری ہے پڑی سنجیدہ کا افشن کر رہی ہے کہ چولستان کو نہ صرف باقی جو ہمارا سیٹرلی آیا ہے اس کے برابر لائے جائے بلکہ اس سے بھی بہتر کیا جائے اور چولستان میں زمین اور لائف سٹاک کا جو ایک پوٹینشل ہے اس کے علاوہ جو ہماری کلچرل ہیٹیج ہے اس کو نہ صرف پریزرب کیا جائے بلکہ ٹوریزم فرینڈلی بھی بنایا جائے شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ہے شارٹ ٹرم ہمارا پلین دوہزار پچیس تک جائے گا میڈیم ٹرم ہمارا دوہزار پینتیس تک جائے گا اور لانگ ٹرم ہمارا دوہزار پچاس تک جائے گا چولستان ڈویلپمنٹ آتھارٹی کے منیجنگ ڈریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے پہلے فیز کے لیے ساڑھے تین کروڑ روپے جاری کر دیئے ہیں کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور بہاولپور میں بند سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو ملتان ریفر کیا جانے لگا ڈریکٹر ایمیڈنسی کہتے ہیں جلے ہوئے مریضوں کو ملتان جاتے ہوئے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا جو وفا ہو جائے بہاولپور میں بند سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے آتش زدگی کے شکار مریض علاج کے لیے ملتان جانے پر مجبور ہیں چار سال قبل احمد پو شرکیہ میں ہونے والے آئیل ٹینکر حادثے کے بعد بہاولپور میں سٹیٹ آف دی آرٹ بند سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا لیکن عمل نہ ہو سکا خمیازہ مریضوں کو بھکت نہ پڑ رہا ہے مہینے کے اندر آٹھ سے دس مریض ایسے آتے ہیں جو 50% ٹوٹل بند سرفس ایریا سے زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے پیشنٹ کو کسی سپیشلائز سینٹر میں ریفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پرابلم میں یہ آتا ہے کہ ایک تو ٹرانسپوٹیشن کا ایشو ہے ریسکیو والے ہمارے سے کوارڈنیٹ تو کرتے ہیں کہ ویدن ٹائم آ جاتے ہیں مگر وہ جو ہیزرڈ ہے کہ جو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ٹریول ہے اس کے ڈیوریشن میں اگر کئی مریض کو کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ ایک رسکی ایلمنٹ ہے پھر یہ رسیسٹیشن سے پہلے ہی اگر ہمیں یہاں پر بند سینٹل آویلیبل ہو اور ہم مریضوں کو ٹائم لی رسیسٹیٹ کریں تو کئی ایسے مریضوں کی جانے بچائی جائے بہاول وکٹوریا ہسپتال کے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر آمیر بخاری کے مطابق ہر ماہ کئی ایسے کیس ریپورٹ ہوتے ہیں جنہیں ملتان ریفر کرنا پڑتا ہے جبکہ ستر فیصر سے زائد جھلسے ہوئے مریض ملتان تک پہنچ ہی نہیں پاتے احمد کو شرکیہ کے آئیل ٹینکر حادثے کو کئی سال بیچ چکے ہیں لیکن آج بھی آتے زدگی کا شکار ہونے والے مریض جب ملتان ریفر ہوتے ہیں تو راستے میں ضرور یہ سوچتے ہیں کہ اگر حکومت اپنا وعدہ وفا کرتی تو انہیں علاج کے لیے سیکڑوں کلومیٹر کا سفر نہ کرنا پڑتا چیمیرامین فراز حمید کے ساتھ اکرلا شاری بہاول پور رحمیار خان کرو کرتے ہیں بچے پیلے یرکان کا شکار ہونے لگے ہیں بچوں میں پیلے یرکان مونسون اور حبس کی وجہ سے یہ علامات پائی چاہ رہی ہیں آسم صدیق کی ریپورٹ مونسون حبس کی وجہ سے بچے بیمار ہونے لگے گرمی کے موسم میں ڈاریا اور ٹائی فائڈ کی شکایت تو ہوتی ہی ہے مگر ان دنوں میں پیلے یرکان بھی بڑھ جاتا ہے یرکان سے بچوں کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے الٹیاں بھی آتی ہیں پیڈز سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری کا کہنا تھا کہ پیلے یرکان میں بچوں کو ویٹامنٹس دیتے ہیں اور ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے پیلے یرکان کی ویکسین پرائیوٹ سطح پر دستیاب ہے اور یہ فائدہ مند بھی ہے ہر سال گرمی کے موسم میں جس طرح پانی سے متعلق جو بیماریاں ہیں فیکورل ٹرانسویشن والی جو بیماریاں ہیں ان میں گیسٹرو ٹائفائیڈ ہیپیٹائٹس اے ہر سال کتنا اس سال بھی کیسز کافی آ رہے ہیں اور یہ مہینے اسپیشلی جو باشوں کے ہیں منسون کے مہینے میں ان میں زیادہ کیسز آتے ہیں ہیپیٹائٹس اے ہو یا دوسری بیماریاں بچاؤں کی سب سے اہم احتیاطی تدابی صفائی ہے صفائی کو اپنانے اور بار بار ہاتھ دونے کی عادت پیلے یرکانس میں دوسری موزی بیماریوں سے بھی بچائے رکھتی ہے کیم امن انور سول کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیم بیر خان بہابر پور میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم جاری ہے سات لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کے لیے چوبیس سو سے زائد ٹیمیں متحرک ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے ہمیں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا پہلا روز مکمل ہو گیا سات لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جس کے لیے چوبیس سو سے زائد ٹیمیں متحرک ہیں گھر گھر جانے والی ٹیموں سمیت مختلف مقامات پر بھی فکس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ہمارا چھے ہزار کے لگ برگ مرہ کارگٹ ہے چھے ہزار بچوں کو جو ہے پیدای سے لے کے پانچ سال تک بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور بی وی ایچ میں ہم نے تین تیس فکس ٹیمیں لگائی ہیں اس کے لیے فیلڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ فکس اور موبائل ملاقی سترہ ٹیم ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس 47 ٹیم جو بی وی ایچ کی یونین کونسلس میں کام کر رہے ہیں الحمدلاللہ کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ یہاں پہ راش ہوتا ہے ہمارے ورکس جو ہے وہ بڑے جو ویجلنٹ ہو کے جو کام کرتے ہیں ہر بچے کو ایکسس کرنے کی توشی کرتے ہیں ہیلتھ ہکام کا کہنا تھا کہ تین روز کے بعد دو روزہ کیچ اپ مہم چلائی جائے گی بہاولپور میں انصداد پولیو کی پانچ روزہ مہم جاری ہے لیکن ہیلتھ آفیشلز کا ایک ہی کہنا ہے کہ والدین اپنے پانچ سال تک کے عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے دو قطرے ضرور پلوائیں تاکہ اس ملک کو پولیو جیسے موزی مرض سے بچایا جا سکے کیمرمین فراز حمید کے ساتھ اترلہ شاری بہاولپور ملتان کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کاغذات کی سیکروٹنی کا مرحلہ شروع ہو گیا امیدواروں پر اترازات کا سلطلہ جاری ہے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سیکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا وارڈ نمبر ایک سے وارڈ نمبر پانچ تک امیدواروں کے کاغذات کی سیکروٹنی الیکشن کمیشن آفیس جبکہ وارڈ نمبر چھے سے وارڈ نمبر دس تک کاغذات کی سیکروٹنی کنٹونمنٹ بورڈ آفیس میں جاری ہے ریجنل الیکشن کمیشنر سلیم اختر خان کے مطابق امیدواروں پر اترازات کا جائزہ لیا جا رہا ہے پیپر ہمارے پاس جمع کر رہا ہے تو اس وقت بھی ان کو چیک کام کرتے ہیں لیکن ابھی یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف لوگوں پر اترازات ہیں تو ان اترازات کو بھی سنا جا رہا ہے اور مزید جو ان کے تمام جو پولنگ ایجنٹ ہے یا ان کا جو پرپوزر سیکنڈر ہے ان کو چیک کرنا جاتے ہیں اپنا پریکٹیکلی ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ چیک کرتے ہیں باقی ان کو دیکھتے ہیں کہ کچھ نادھندہ تو نہیں ہے کسی کے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں اب تک ستر سے زیاد امیدوار سامنے آئے ہیں امیدواروں اور ان کے حامیوں کی دونوں دفاتر میں گہمہ گہمی عروج پر ہے وارڈ نمبر تین کینٹ بورڈ سے امیدواروں میں نام کل بیابید ہے آج سکوٹنی کے حوالے سے الیکشن کمیشن بلائے ہوا تھا اس حوالے سے ہم لوگ پیش ہوئے ہیں اللہ خیر کرے گا آج اس کے بعد انہوں نے سکوٹنی کے مراحل کے بعد انہوں نے لسٹیں اوہیزہ کر دینے فائنل کر دینے اس کے بعد الیکشن میں ہم لڑ سکتے ہیں کنٹریسٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق تیرہ آغاز کو امیدواروں کو نشانات الارٹ کیے جائیں گے اور ووٹنگ بارہ ستمبر کو ہوگی کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ امجد ملک ملتان ملتان جعبید اختر محمود سے ڈیریکٹری جنرل ملتان ڈیولیمنٹ اتھارٹی کائسر سلیم کی ملاقات ہوئی ہے جاری منصوبوں کا جائز دلگیا کہاں کائسر سلیم کا کہنا تھا کہ ام ڈی اے شجرکاری مہم میں برپور انداز میں حصہ لے گی انات ہونے والے ڈی جی ام ڈی اے کائسر سلیم نے ذمہ داریاں سمال لیں چار لیتے ہی کمیشن ملتان سے ملاقات کی ام ڈی اے کے مسائل کا جائزہ لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کی کلین اور گرین مہم کے طرح تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز میں شجرکاری گی جائے گی کمیشن ملتان جاوید اختر محمود چار سمال لے پر کیسر سلیم کو مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ کمیشن آفیس ام ڈی اے کے مسائل حل کرنے میں مکمل معاملت فرام کرے گا شہر کا ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا ٹاسک ہے ان کے لیے کہ ملتان کی ڈیویلمنٹ کو ایز اے ہول ایک ارگنائز اور پلانٹ طریقے سے لے کے جانا ہے ڈی جی ایم ڈی اے کیسر سلیم اور کمیشن ملتان کے درمیان ملاقات میں شہر کے مسائل مل کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا کیمرمن محمد آمیر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان ملتان میں مہانہ عبام خدمت کے چہری کے نکات کیا گیا کمیشن ملتان جاوید اختر محمود نے شہریوں کے ریونی مسائل حل کر آئے ان کا کہنا تھا کہ لوگ خدمت کے چہری سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں کیونکہ تمام مسائل اب حل ہوں گے ایک ہی چھتھلے پورڈ آف ریونیو کی ہدایت پر زیلہ کونسل حال میں مہانہ خدمت کا چہری لگائی گئی کمیشن ملتان جاوید اختر محمود نے شہریوں کے مسائل سنے صبح سے یہ ہمارا ہال اور باہر یہ کھچا کھچ بڑا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ اپنی درخواستیں مسائل لے کر آتے ہیں ریونیو مسائل خدمت کو چہری میں اس میں نائنٹی پرسنٹ سے زائد درخواستوں پر عمل درامت اس سے دن ہو جاتا ہے ڈپٹی کمیشن ملتان علی شزار نے بھی ریونیو مسائل سنے و حل کرنے بارے احکامات جاری کیے ان کا کہنا تھا کہ بہنوں کے وراثتی حق دلوایا شہری بھی عوامی خدمت کا چہری سے مطمئن ہے البتہ چونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں پارٹیز کی بات سننا ضروری ہوتا ہے اور دوسری پارٹی موجود نہ ہو تو اس کو ہمیں جوڈیشل سائیڈ پر لے کے جانا پڑتا ہے اور دونوں سائیڈوں کو طلب کر لیا جاتا ہے اور اگلے مہینے کی کھلی کچہری سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے عوامی خدمت کا چہری میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو طیب خان ایسسٹن کمیشنر خواجہ امیر سب ریجسٹرہ نوید احمد کامران بخاری تحصیل دار قانون گو پٹواری اور لینڈ ریکارڈ کا عملہ بھی موجود تھا کیمرہ من محمد ویزوان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان خانے وال میں حکومت پنجاب کی جانب سے لگائی جانے والی مہانہ ریونیو کھلی کچہری بھی بے سود ثابت ہونے لگی سائلین خان ہو گئے کہتے ہیں مسائل حل ہی نہیں ہوتے مزید جانتے ہیں ندیم مغل کی اس ریپورٹ میں پنجاب کی ہدایت پر ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تحصیل دفتر میں ریونیو کھلی کچہری کا انعاقاد کیا جاتا ہے ٹائٹل دیا گیا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ریونیو سے متعلقہ مسائل فوری حل ہوں گے مگر کھلی کچہری میں آئے سائل کا کہنا ہے کہ دو ماہ سے کھلی کچہری میں ریونیو ریکارڈ میں نام درستی کی درخواست لیے گھوم رہا ہوں مگر کچھ نہیں ہوا یہ نام کا مسئلہ تھا انتقال میں میرا نام ٹھیک تھا صرف کمپوٹر میں ایک نام حسن جگہ حسین پڑھا ہوتا لیکن میں پیش ہوں میرا بھی تک کوئی مسئلہ نہیں آلا اب ویسے کھڑا سائلین کا کہنا ہے ریونیو کھلی کچہری میں افسران اور ریونیو عملہ آتا ہے اور سائلین کی درخواست وصول کر کے تاریخ دے دی جاتی ہے گرمی اور حبس میں پانی کا انتظام ہے اور نہ ہی پنکھے لگائے گئے ہیں جی جیسے ان کا زمینوں کے مسئلے ہیں ریونیو کے ہیں وہ عوام کو کچھ نہیں ہو رہا عوام کے پینڈنگ سٹیو والا کوئی اور زمین کے آرڈر ہیں وہ سالوں سال سے پینڈنگ پڑے ہیں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اگلی طریق پہ آئیں انشاءاللہ حل ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں لگ رہا کوئی بھی آلہ میرا خود کا مسئلہ ہے ابھی سال ہو گیا پینڈنگ پڑا ہو گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا سائلین نے ریونیو کھلی کچھری کو فوٹو سیشن کی حد تک قرار دے دیا جبکہ ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباد شرازی کہتے ہیں درخواستوں پر فوری عمل درامت کے حکامات دیے جاتے ہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو لگائی جانے والی ریونیو کچھری میں یہ کاؤنٹر تو لگا دیا جاتے ہیں لیکن ان کاؤنٹر پر آنے والے سائلین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پھر بھی تاریخ پر تاریخ ہی دی جاتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نظیم مگل روحی نیوز خانے والو بیپوڈی جی خان عمر سید ملک محرم الحرام کے جلوس روٹس کا معاینہ سیکیورٹی انتظامات کے جائزہ لیا لائسنس دران سے ملاقاتیں کی کہا سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں ڈی پیوڈی رہا غازی خان عمر سید ملک نے ڈی ایس پی سٹی ریحان رسول اور دیگر پولیس آفیسرز کے ہمرا جلوس کے روٹس کا دورہ کیا ڈی پیوڈی نے جلوس کے روٹس پر لائسنس دران سے بھی ملاقاتیں کی بریفنگ بھی دی گئی ڈی پیوڈی کا کہنا تھا محرم الحرام میں جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے وزیعہ اللہ پنجاب اور ریسپیکٹری رینل پولیس پنجاب کی عدیت کے مطابق آج ہم نے روٹ کا وزٹ کیا اور اس میں روٹ کا سارا پیدل وزٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوپ ہولز ہیں جو پلگ ہیں جو چیزیں گلی ہیں بند ہونے والی ہیں اس کو ہم وزٹ کر سکے ساتھ ہمارے لیسنس ہولڈرز ہیں امن کمیٹی کے لوگ ہیں ہمارے پولیس افسر جوان ہیں ہر طرح کی سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے ڈی پیو کے ہمراہ امن کمیٹی کے ممبرز بھی موجود تھے لیسنس داران کا کہنا تھا محرم الحرام میں پولیس کے ساتھ والنٹیئرز بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے اس میں ہمارے پاس لیڈی فورس بھی ہوگی اس کے ہمارے الیڈ کے جوان بھی ہوں گے ڈالفن بھی آس پاس کے ایریا میں پٹولنگ کرے گی ہمارا ہر جوان جو ہے وہ تیار ہے ہر طرح کی سرورتحال لیپنڈنگلی تیار ہے اور اس کا موریل بلند ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ فور پروف سیکیورٹی دیں گے عمر سید ملک نے مزید کہا جلوس کے روٹس پر الیڈ فورس ڈالفن اور پنجاب پولیس کا گشت جاری رہے گا مجالس اور جلوس میں داخل ہونے والوں کی سیکیورٹی چیکنگ کی جائے گی کیمرامین ریحان علی کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان